موسیقی سند منی آن لائن from UK to anywhere absolutely free السلام علیکم ناظرین شہر اقدار سے نیوز الیڈ کے ساتھ میں آپ کا میز پاند محمد چابر حاضر خدمت ہے ناظرین بیرونی ملک مقیم پاکستانیوں کو رہنمائی پہنچانے کے لیے ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے کہ پاکستانی ادارے جو کہ بیرونی ملک مقیم پاکستانیوں کو سہولیات دیتے ہیں ان کو جو دربیش چیلنجز ہوتے ہیں مسائل ہوتے ہیں ان کو مدد دیتے ہیں وہ کس طریقے سے مدد کرتے ہیں وہ ہم آپ کو رہنمائی اس پرگرام کے اندر پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے سب پرگرام کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں گریمیز کمیشنر فار اوورسیز پاکستانی حافظ ایسان احمد خوکر صاحب ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں پرگرام میں السلام علیکم بہت شکریہ آپ نے موقع دیا بڑا اچھا سیریس پرگرام شروع کیا ہوئے جس سے ہماری بات اور لوگوں کے اندر ایک اویرمس آ رہی ہے کہ کیا وفاقی محتصب کے اندر ہم سپیسیفکلی اوورسیز پاکستانی کے لیے کر رہے ہیں جی حافظ صاحب اس سے پہلے ہم نے ڈسکرس کیا تھا کہ فسٹ انیشیٹیف جو وفاقی محتصب نے لیا تھا ویب سائٹ کے سلسلے میں آج ہم سیکنڈ انیشیٹے پر بات کریں گے جو بیرونی ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کو سہولت دینے کے لیے آپ نے ون وینڈو فیس ایڈیوٹیشن ڈسک کا اتمام کیا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے یہ کہاں پر موجود ہے آج اس پر روشنی ڈا دیے گا جاور صاحب بہت شکریہ ہے کہ آج بڑے ایمپورٹنٹ ایشیوز کے اوپر آپ نے توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ جب اوورسیز پاکستانیز اپنے ملک کے اندر کام کرتے ہیں تو ان کا جب پاکستان میں واپس آتے ہیں تو ان کا پہلا انٹریکشن ہمارے انٹرنیشنل ائرپورٹس پہ آتا ہے تو اسی سے وہ میسج کیری کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایمپورومنٹ کس حد تک آئی ہے یا پاکستان کے اداروں کے اندر کس حد تک جو ہے وہ ٹولرینس یا پبلک فیسلیٹیشنز کا جذبہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے لیکن جس طرح ہونا چاہیے تھا ہمارے حکومتی اداروں کو پرفارم کرنا وہ اس طرح ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اتر رہے تھے یا کوئی کارڈینیشنز کی کمی تھی جب ہم نے اس چیز کو سہوے کیا ریسرچ کی کہ اوورسیز پاکستانیز کی بہت ساری شکایات جب پاکستان کے اندر آتے ہیں یا پاکستان سے جانے لگتے ہیں تو ان کی شکایات ہیں جی ان شکایات کو ایڈریس کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کام یہ کیا کہ کون سے ایسے ادارے ہیں جو ائرپورٹس پہ موجود ہیں یا کون سے ایسے ادارے ہیں جن کو ائرپورٹس پہ موجود ہونا چاہیے تاکہ اوورسیز پاکستانیز کی پبلک فیسلیٹیشن یا پسنگر فیسلیٹیشنز کو کر سکیں تو ہم نے بارہ فیڈر گورنمنٹ کے دپارٹمنٹس کو ایڈنٹیفائی کیا کہ جو کسی نہ کسی کانٹیکٹ کے اندر آ سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو انسٹنٹ ریزولوشن پرفارم کرنے میں اس میں سیول ایوییشن آثورٹی اوورسیز پاکستانی فانڈیشنز ایمیگریشن اور پاسپورٹس ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسیز کسٹمز پی آئی اے منسٹری آف ہیلتھ ریگولیشنز اس کے بعد بیورو اف ایمیگریشن اس کے بعد آپ کا یہ نادرہ اور اس طرح کے ادارے جو ہیں بارہ کے قریب جو ہیں وہ ہم نے ایڈنٹیفائی کیے گی اوورسیز ایمپلائیمنٹ کارپوریشنز اس کے بعد ہم نے کہا کہ ان کو ایک ہی جگہ بٹھایا جائے تاکہ اگر کسی جگہ کوئی پرابلم آتی ہے اور وہ کسی ایجنسی سے بھی ریلیٹیڈ ہے تو یہ سارے اکٹھے بیٹھ کے اس چیز کو ریزولو کریں گی تو سب سے پہلا ہم نے انیشیٹیو جو ہے وہ دو ہزار پندرہ کے اندر اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ لیا اسلام آباد انٹرنیشنل جو ڈیپارچر لاؤنج ہے اس کے اندر یہ موجود ہے بارہ کے قریب فیڈل گورنمنٹ کے ادارے جو ہے جو دن راب جو ہیں وہ اس کام کے لیے موجود ہیں اور وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کو انسٹنٹ ریزولوشن اور انسٹنٹ فسیلیٹیشن جو ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں جی تو یہ بڑا اچھا انیشیٹیو آیا جی جس کو نہ صرف پیسنجرز نے اپریشیٹ کیا بلکہ جو حکومت کے ادارے ہیں مختلف انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا کہ یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور اس انیشیٹیو سے جو ہمارے درمیان ایک کارڈینیشن کی کمی تھی اس کمی کو پورا کرنے کے اندر ملی گی اس کے بعد ہم نے تمام ائرپورٹ کے اوپر سویلنس کیمراز جو ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ انشور کیا اندر یا باہر تاکہ اگر کوئی پیسنجر یا وہ سیس پاکستانیز جو ہے وہ اس چیز کو پوائنٹ اوٹ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس زیادتی کو پھر اگر ہم وہ اگر گرمٹ آفیشل ڈینائی کرتا ہے تو ہم اس کو اس سی سی ٹی وی فوٹیج کی وجہ سے ہم اس کو ایڈنٹیفائی کر لیں تو اس پہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ فیڈ بیک آیا اور نہ صرف یہ انسٹنٹ ریزولوشن کر رہے ہیں تمام فسیلیٹیشن ڈسٹ جی بلکہ یہ کہ ڈیٹرنس کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد جب یہ سیکسیس فل ایکسپیرینس یہاں پہ آیا پھر ہم نے لہور انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ بنایا پھر ہم نے کراچی انٹرنیشنل ائرپورٹ پشاور انٹرنیشنل ائرپورٹ فیصلباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ اور سیالکوٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اوپر ہم نے بنایا آٹھ جو انٹرنیشنل ائرپورٹ سے وہاں پہ ون ونڈو فسلیٹیشن ڈسٹ کام کر رہے ہیں اور جو او پی ایف اور سیول ایوییشن کی ریپورٹ ہے اس کے مطابق ایک لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان سینٹرس ڈسٹ سے مستفید ہوئے ہیں انہوں نے ان کو انسٹنٹ ریزول کیا ہے اور اس سے ایک پبلک اویرنس بھی آئی ہے کہ اگر کوئی ایشو ان کے پاس آتا ہے اور وہ ریزول نہیں کرتے تو وہ پھر مجھے ریپورٹ کر دیا جاتا ہے تو میں بھی جو ریلیونٹ ادارہ اس کو بلا کے اس ایشو کو ریزول کرتا ہوں تو یہ ایک بڑا خوبصورت سلسلہ بن گیا ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے نہ صرف فسلیٹیشن کے حوالے سے بلکہ سروسیز کے حوالے سے بھی مگران اگر اوورسیز پاکستانیز باہر جانے لگتے تھے تو پروٹیکٹرز کے ایشو سے اس کو اب نے ریزول کیا ہے کہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ائرپورٹ کے اوپر ہی یہ آپ کے پروٹیکٹرز لگیں گی اوورسیز پاکستانیز جب آتے تھے تو جاتے تھے انہیں ایکسپائریز کا پتہ نہیں ہوتا تھا نائیکاپ کا یا پی او سی کا وہ نادرہ اب وہاں پہ سروسز پروائیڈ کر رہا ہے تمام انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ جہاں پہ فسلیٹیشن ڈیسک جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئے ہیں تو اس طرح یہ تمام ڈسک جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے آٹھ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اوپر یہ ڈیلی بیٹھتے بھی ہیں 24 آرز ان کا ورکنگ ہے شفٹ کے اندر یہ کام کرتے ہیں ایکوکمنٹس ان کے موجود ہیں اور اس سے نہ صرف یہ پبلک فسلیٹیشن کے اندر کام کر رہے ہیں بلکہ ہم نے ایک ایسا ایس او پی بھی بنایا ہے کہ جس ایس او پی سے وہ وہاں کے اوپر فوراں کمپلینٹس کو ریزول کرتے ہیں اور اس سارے انیشیٹیب کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپریشیٹ کیا ہے اور انہوں نے اس کو مزید سرنکھن کرنے کے لیے کہا ہے کہ جی اس کا ایک اور اچھا میکنیزم بنایا جائے تاکہ اس کی مانیٹرنگ ان ایویلیویشنز بھی آئے اور لوگ جو ہیں اس کے اندر پبلک اویرنس کے طور پر کام کیا جائے ہم نے ان تمام ائرپورٹس کا وزٹس بھی کیا ہے ریگولر وزٹس بھی کرتے ہیں انٹریکشنز بھی کرتے ہیں ائرپورٹس کی جو فنکشنل ائرپورٹس کمیٹیز ہیں ان کے منٹس بھی ہمارے پاس آتے ہیں وفاقی موتصب صاحب خود بھی ان کا وزٹس کرتے ہیں اور ساری ایجنسیز جو ہیں انہوں نے اس چیز کو اب اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا جو شروع کے اندر ایک ریلیکٹنس ایٹیچیوٹ تھا اس کو اب اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس سے نہ صرف اس ادارے کی نیتنامی ہوتی ہے بلکہ آگے ہوتا یہ تھا کہ پتہ نہیں تھا کہ کس کے پاس جا کے آپ نے ایک ایشو ریزول کروانا ہے چونکہ کوئی فوکل پرسن نہیں تھا تو اب وہ فوکل پرسن موجود ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے اور وہ مانتا نہیں ہے تو ایس ایس کے ساتھ ہم نے اس چیز کو انشور کیا ہوا ہے کہ آپ نے 24 آرز کے اندر وہ فوٹیج جو ہے وہ پروائیڈ کرنی ہے اور اسے ہم نے کئی برائیڈ کے کیسز پکڑے ہیں کئی جگہ ہم نے میل ٹریٹمنٹ پکڑی ہے صرف ان سی سی ٹی وی فوٹیج کی وجہ سے تو یہ ایک اچھا انیشیٹیو ہے اور میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی پرابلم آپ کو آتی ہے اور آپ یہ سمجھ دیں ہیں کہ ائرپورٹس کے اوپر آپ کو اچھا ٹریٹ نہیں کیا جارہا تو آپ ہمارے فیسیلیٹیشن ڈیسک کو اپروچ کریں جو ہمارے انٹرنیشنل ڈپارچر لامجیز کے اندر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ جو ہمارا ایڈریس جو ہے وہ وفاقی مہتوسیق پاکستان گرونز کمیشنر فا اوورسیز پاکستانیز اس پہ آئیں ہماری ویب سائٹس پہ آئیں ہماری ای میلز پہ آئیں تو ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی انسٹنٹ جو ہے اس کا ریسپونڈ کریں گے تو جس طرح میں نے آپ سے شیئر کیا کہ ایک لاکھ سے زیادہ پیسنجرز کو وہاں پہ فیسلیٹیشن آئی ہے تو یہ ایک سکسٹ ہو رہی ہے کہ ان فیسلیٹیشن ڈیسک نہ صرف کوارڈینیشن کے تحت کام کر رہے ہیں بلکہ ایک امریلہ کے تحت کام کر رہے ہیں اور جو فیڈل آمبرزمن کا انیشیٹیو ہے اس کی سکسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس سے اب ان لوگوں کے اندر یہ بھی احساس پیدا ہوا ہے کہ پبلک فیسلیٹیشن یا اوورسیز پاکستانیز کی فیسلیٹیشن وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور یہ ان کی ڈیوٹی کا ایک حصہ ہے تو میں یقینا یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کو شکایت ہو یا اس کے ساتھ کو ملٹریٹمنٹ ہو تو وہ انڈیسک اور ہمارے وفاقی موتسی پاکستان کے آفیس کو اپروچ کرے جاتے بلکل ٹھیک سر بہت شکریہ ہماری معلومات میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ ہمارے ناظرین بھی یقینی طور پر مستفید ہوں گے تو انشاءاللہ اگین آپ کے ساتھ سٹنگ ہوگی اور باقی جو انیشیٹیوز ان پر ہم بات کریں گے تینکیو آپ نے ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ احسان احمد کھوکر صاحب گریمیس کمیشنر فار اوورسیز پاکستانیز اور وفاقی موتسپ کے لیے گئے انیشیٹیوز پر آج ہم بات کر رہے تھے ہمیں فیڈبیک سے ضرور نوازیے گا کہ آپ ان تمام ترصولیات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کو اگر کوئی مشکلات آتی ہیں تو وہ بھی ضرور منشن کیجئے گا ہم آپ کا ڈائریکٹ فیڈبیک جو ہے عالف سران تک پہنچائیں گے پھل وقت اجازت دیجئے اپنے میزبان محمد جابر کو نیوز الیٹ شہر اقتدار سے اللہ آپ کا حمیہ ناصر ہو